بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صوبہ سندھ والو ہو جو تیار آج ایک بار پھر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز گردلود ہواوں اور بارشوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے گردلود ہواوں اور بارشوں کا نیا سلسلہ صوبہ سندھ میں کب شروع ہونے کی توقع ہے اور بارشوں کے نیا سلسلے سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زادہ میں ہوں گے سندھ بر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تہترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں اکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق آج ایک بار پھر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک تیز ہواوں اور آنڈھیوں کے ساتھ بارشوں کا سسلا شروع ہونے کی توقع ہے جس کی وجہ سے گرمی سے کچھ حتک ریلیف ملے گا اور بعض علاقے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے تفصیلات کے مطابق آج شام راہ سے صوبہ سندھ کے بالائی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کے امکان میں مزید اضافہ ہو چکا ہے جن میں خاص طور پر صوبہ سندھ کے علاقے جیگواباد، کشمور، اوبارو، پنو آکل، شادادکوٹ، کمبر، رتوڈیرو، سکھر، خیرپور، لارکانہ، ڈوین کے مختلف علاقے شامل ہیں ساتھی ساتھ، چھ جون سے لے کر دس جون تک صوبہ سندھ کے مزید تقریباً چالیس سے پچاس فیصد علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دار بارش کے امکان ہیں یعنی خاص طور پر سانگڑ، نوابشا، شادادپور، حالہ، ٹنڈو آدم، مٹیاری، ہیدر آباد، میرپور خاص، ڈوین، بدین، ٹھٹھا، عمرکوٹ، اچلو تھر اور تھرپارکر سمیت صوبہ سندھ کے اکثر بیشتر لاکوں میں وقفے وقفے سے بارش کے امکان میں تقریباً تیز فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی تو ناظرین آج بھی کراچی شہر کے زیادہ لاکوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے سمندری بادل گردش کر رہے ہیں انہی سمندری بادلوں کے زیرے اثر ناظرین کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں شام رات اور صبح کے وقات میں بوندہ باندھی کے بھی معمولی امکان موجود رہیں گے آنے والے چند دن تک کراچی کا موسم معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے موجودہ سمندری ہوائیں آٹھ جون تک برقرار رہیں گی اور ہوائیں آنے والے دنوں میں گردلود بھی ہو سکتی ہیں کراچی شہر میں فیل حال تیز طفانی بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے سمندری ہوائوں اور سمندری بادلوں کے زیرے اثر کچھ چاہ تک گرمی سے بھی ریلیف ضرور ملے گا واللہ ہو علم اور مزید ناظرین تیرہ یا چودہ جون سے ایک بار پھر کراچی حیدرابا سمیس صبح سندھ کے زیادہ لاکوں کے موسم میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپ ڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو